اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا بڑا شکر ہے اس کا بڑا کرم ہے اس رحمان الرحیم کی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ اس نے ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہم داخل ہوں اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں جوگ در جوگ لوگ جو ہیں جہنم سے ان کو ازادی ملتی ہے اور جہنم وہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور جنت کے وہ اللہ کی رحمت سے حق دار ٹھہرتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کے کچھ اہم مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک ماہ کے اندر پورا قرآن المجید تو ہم نہیں پڑھ سکتے ایک ایک آیت کی تفسیر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر کریں بھی تو وہ ایک مختصر سرسری نگاہ جو ہے وہ اس سے گزرتی ہے تو وہ اتنا افیکٹیو نہیں رہتا اس کے لئے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ارگنائزیشن ہے یہ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر دورہ تراوی کرواتے ہیں اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ رات کے وقت عشاء کے بعد تراوی ہوتی ہے اور تراوی میں دو رکھتے ہیں یا چار رکھتے ہیں پڑھ کر پھر ایک مدرس جو ہیں جن جو ایک کوالیفائیڈ اور ایکسپیرینس مدرس ہوتے ہیں تنظیم اسلامی سے یہ مومن ان کا تعلق ہوتا ہے یا ڈاکٹر اسرار احمد کا جو قرآن کالیج ہے اس سے کوالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں اسے کانٹیکسٹ میں بیان کرتے ہیں جس طرح کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے سمجھائی ہوئی ہے پھر وہ دو یا چار رکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ تفسیر ہوتی ہے تو اس طرح تقریباً پوری رات یہ معاملہ جلتا ہے تو جو لوگ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے جہاں کہیں بھی اگر آپ کے آس پاس اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہے اسلامباد میں میں جانتا ہوں بہت ساری جوگوں پر ہو رہا ہے راولپنڈی میں ہوتا ہے دیگر شہروں میں بھی بے شک اس طرح کہ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں تنظیم اسلامی کرواتی ہے بچپن میں مجھے بہت زیادہ موقع ملا ڈاکٹر اسرار احمد کو ڈائریکٹ بھی سننے کا جن اجتماعات میں وہ بیان کرنے آتے تھے تو مجھے بھی کچھ میں شرکت کا موقع ملا اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تفسیر ریکارڈڈ ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں ہر وقت چلتی رہتی تھی میرے والد صاحب کافی ان سے انسپائر تھے تو ہمارے گھر میں وہ ہر وقت چلتی رہتی تھی تو مجھے بہت اس سے سیکھنے کا موقع ملا پھر اس کے بعد یہ جو دورہ تراوی ہوتا ہے اس میں پارٹیسپیشن کنٹینویس بچپن میں بھی حملوں کرتے تھے اور پھر عبیز میں کچھ بریک رہا لیکن پھر اس کے بعد موقع ملا ان ریسنٹ ہیئرز میں بھی الحمدللہ کافی زیادہ اس کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تو اس سے قرآن کی سمجھ جو ہے اگر انسان تلاوت خود کرتا ہے قرآن کو تفسیر پڑتا ہے سیکھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ رمضان میں یہ دورہ ترجمہ قرآن یا دورہ تفسیر قرآن یا دورہ تراویز جو بھی اس کو کہنے ہی اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کی وہ ایک ساری رویئن ہو جاتی ہے اور جو قرآن کے مضامین اور خلاصہ ہیں ان کو سمجھنے کا رویئن کرنے کا کافی اچھا موقع ہوتا ہے تو یہ جو مختلف جگہوں پر قرآن کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے مختلف مساجد میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بعد میں خلاصہ بیان کر دیتے ہیں یہ قرآن کو ایک قویک ریویو ایک قویک سکم تھروں کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ہم نے یہ جو سیریز سٹارٹ کیا آج سے انشاءاللہ ہم روزانہ رات کو عشاء کی بات تراوی کے بعد ہم یہ قرآن کو سٹڈی کیا کریں گے اس کا مقصد قرآن کو سکم تھروں کرنا نہیں ہے قرآن کے مضامین کے خلاصے کو قویک ریویو کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر صورت اور ہر پارے میں سے کچھ ایک یا دو اہم ترین باتیں لے لیں ویسے تو پورا قرآن بہت اہم ہے ایک ایک آیت اس کی ایک خزینہ ہے ایک ایک آیت ایک سمندر ہے جس کی گھرائی میں آپ اترتے جائیں اترتے جائیں آپ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم کچھ آیتیں لے لیں گے کچھ خاص مضامین لے لیں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تاکہ ہم جتنا پڑھیں جتنا سمجھیں کم از کم وہ بات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں